یہ بہت عام رجحان ہو گیا کہ ہم بی بی رائمز لگاتے ہیں ٹی وی لگاتے ہیں بی بی ٹی وی لگاتے ہیں بچے کو کچھ نہ کچھ کھلانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جب وہ ٹی وی لگا ہوتا ہے تو وہ بے خیالی میں کھاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں mindless eating جو بے خیالی میں آپ کھاتے ہیں بچے کو پتہ نہیں ہے اور بے خیالی میں اس کو جو چاہے آپ نے کھلا دیا وہ ٹی وی کے اندر لگا ہوا ہے یا موبائل میں لگا ہوا ہے گیم دیکھ رہا ہے یا وہ کوئی رائم سن رہا ہے یا کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے ایسا نہیں کیجئے یہ بہت خطرناک بات ہے اور دوسری بات اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو اس میں کیا کرنا چاہیے اس میں میں آپ کو سب سے موثر طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں دو کام کیجئے آپ کی زبان سے آپ کا بچہ یہ نہ سنے کہ تم تو کھاتے ہی نہیں میں آپ کو بتاؤں آپ کے کلام میں جادوی اثر ہے وہ بچہ جس نے اپنی ماں اور میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ کی زبان سے اس نے یہ سنا ہے کہ تم تو کھاتے ہی نہیں ہو انہوں نے کہا یہ تو روزانہ سنتا ہے اور میں یہ ارز کرتا ہوں جتنی دفعہ اس نے یہ جملہ سنا ہے اتنی دفعہ اس کے لیے نہ کھانا آسان ہو گیا آپ جو جملہ آپ اپنے بچے کو سناتے ہیں اس کی نفسیات پر اس کا سب سے گہرا اثر ہوتا ہے آپ یہ جملہ نہیں بولیں وہ نہیں کھا رہا آپ کہیں ٹھیک آپ نے نہیں کھانا کوئی بات نہیں ایک کام یہ کیجئے کہ آپ یہ جملہ نہیں بولیے کہ تم نہیں کھاتے تم نہیں کھاتے تم نہیں کھاتے یہ جملہ آپ نہیں بولیے بلکہ اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سنتا تو یہ جملہ نہیں بولیے تم تو سنتے ہی نہیں تم تو سنتے ہی نہیں تم تو مانتے ہی نہیں جتنی زفعہ یہ جملہ سنے گا تم نہیں مانتے اتنا ہی ناماننے کا رجحان اس کے اندر پیدا ہوگا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوسرا کام آپ یہ کیجئے اگر وہ کھانا نہیں کھانا تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کھانا مت دیجئے اسے کہیے کوئی بات نہیں سبحان اللہ پانی پیلو کوئی بات نہیں اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم کھانا نہیں کھا رہے تو چلو فرنچ فرائز منگوا لیتا ہوں تم کھانا نہیں کھا رہے تو نوڈل بنا دیتا ہوں یہ نوڈل اور فرنچ فرائز کے چکر سے بچیے بلکہ آپ اسے کہیے سبحان اللہ یہ تو میرا بچہ چار سال کی عمر میں اولیہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے میرے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی نہیں بنا جب تک اس نے فاقے کا تجربہ نہیں کیا تو یہ تو اولیہ کی سنت آپ کا بچہ مطلب کوئی بہت بڑا کام کرنے کی اس کو تیاری ہو رہی ہے ٹولرنس فور ہنگر بڑے آدمی کی نشانی ہے کسی بھی معاشرے کا چاہے مسلم معاشرہ ہو چاہے کافروں کا معاشرہ ہو بڑا آدمی کسی بھی معاشرے کا وہ ہوتا ہے جس کے اندر ٹولرنس فور ہنگر اور ٹولرنس فور پین موجود ہوتا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ابھی درد سر میں درد کا خطرہ دیکھتے ہوئے پیناڈال فاک لی اور بھوک لگنے کا امکان دیکھتے ہوئے ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک پھاکنا شروع کر دیا یہ ہمارے پرابلمز ہیں ہماری اقل کا مسئلہ ہے جناب ہلکی پھلکی بھوک میں تو آپ کو رہنے کا حکم ہے اگر وہ نہیں کھا رہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو بتاؤں نہ کھانے سے اس کی زیادت خراب نہیں ہوگی بلکہ جب آپ کے گھر میں جو بنا تھا اس نے نہیں کھایا آپ نے کہا ٹھیک ہے سبحان اللہ پانی پیو کوئی بات نہیں رات میں دوبارہ وہ ہی کھانا پیش کیجئے وہ کہہ رہا نہیں یہ دوبارہ یہ تو بھنڈی بنی ہے بھنڈی تو نہیں کہا آپ نے کہا سبحان اللہ کوئی بات نہیں پانی پلائیں سلا دیں صبح اٹھ کے پھر دوبارہ بھنڈی دیجئے اب بھنڈی ماسی کو مت دیجئے اب یہ بیٹے کو ہی دیں گے سچی بات یہ ہے وہ بچہ جو کھانے کو ریفیوز کر رہا ہے یہ بات ہمارے وطن کے ایک بہت بڑے پیٹس کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی انہوں نے کہا کہ وہ بچہ جو کھانے کو ریجیکٹ کرتا ہے یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ اسے سچی بھوک ابھی نہیں لگی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھوک ایسی ظالم چیز ہے کہ کچھ بھی کھانے کی چیز اگر آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سچی بھوک نہیں لگی ہے اگر آپ کھانے میں چوز کر رہے ہیں یہ یہ نہیں یہ تو میں نہیں کھا رہا نہیں ابھی تو میں نہیں یہ پکا ہے چلو میں نہیں کھا رہا یہ آپ نے کیا بنا لیا اچھا یہ دال بھوک نہیں ہے میں نہیں کھا رہا تو جب آپ کے ساتھ بھی جب یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس وقت آپ کو سچی بھوک نہیں لگی ہے آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ کو صرف پانی پھلائے جائے اور آپ کو باز رکھا جائے باہر برگر کھانے سے یا جوس پینے سے یا کسی اور چکر سے اور آپ کو اگلے دن وہی چیز جب آپ کو سچی بھوک لگے گی کسی بھی انسان کو پتے کھا لے گا وہ تو کریلا ایسی کھا لے گا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ اسے کرنے دیں اصل میں یہ بات صحت سے زیادہ مزاج جب یہ کھانے کو ریجیکٹ کرتا ہے یہ صحت کا مسئلہ بعد میں مزاج کا مسئلہ پہلے ہے